ویلکم بیک میں ہوں ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گارڈننگ ویڈا ویس آج کی ویڈیو ہماری ڈیون پام کے اوپر ہے آج کی ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈیون پام کی ہم مینٹینیس اس کی کیر اس کو کہاں پہ لگائیں انڈور پلانٹ اور ڈور پلانٹ ان سب چیزوں کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈیون پام جو ہے یہ ایک انڈور اور ڈور یعنی کہ گھر کے اندر بھی یہ لگ سکتا ہے جہاں پہ سایا ہو اور گھر کے بار جہاں پہ زیادہ دھوپ ہو وہاں پہ دونوں جگہوں پہ یہ اچھے طریقے سے گروت کر باتا ہے ایک پودہ ہے ہمارے پاس وہ ایک پورٹ کے اندر تھا ایک گملے کے اندر تھا اور وہ گملہ ٹوٹ گیا ہے تو ہم اس کو شفٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے گملے کے اندر اس کا پورا طریقے کا میں بتاؤں گا کہ کیسے ہم ایک پودے کو دوسرے پورٹ کے اندر ہم شفٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں جتنا ہمارا پورٹ ہو پہلے اگر ہمارا چھوٹا گملہ ہے تو ہم نے اس کو بڑے گملے کے اندر تھوڑا سا بڑا گملہ لے کے اس کے اندر ہم نے اس کو شفٹ کرنا ہے اور اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا اور میٹیریل یوز کرنا ہے ہم جو میٹیریل یوز کر رہے ہیں یہ ہم ڈی کمپوزڈ جو پتے ہوتی ہیں سوکھے ہوئے پتے یعنی درختوں کے پتے جو نیچے گر جاتے ہیں جن کا گرین کلر اڑ جاتا ہے وہ تھوڑا سا ان کے اوپر جب بارش پڑتی ہے یا پانی وغیرہ پڑتا ہے تو تھوڑے سے وہ نرم ہو جاتے ہیں اور وہ بھربرے ہو جاتے ہیں جب یہ فوم آ جاتی ہے پتوں کی تو یہ پودوں کی جڑوں کی لئے یہ ایک آئیڈیل چیز ہوتی ہے اس سے اوپر کوئی بھی کھاد جو ہیں وہ پتوں کی کھاد کے اوپر کوئی بھی اور کھاد نہیں ہے چاہے آپ جتنی مرضی ایکسپینسیو کھاد لے آئیں لیکن جو پتوں کی جو کھاد ہے یہ سب سے بیسٹ ہے تو یہ ہمیں فری میں مل جاتی ہے اگر آپ کے پاس جنگل وغیرہ نہیں ہے تو بھی جس جگہ پہ پارک وغیرہ ہوتا ہے جہاں پہ عموماً سبزہ وغیرہ اگا ہوا ہو گھاس وغیرہ ہو گئی ہو تو وہاں پہ جو گھاس کی کٹنگ ہوتی ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن بس آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ بالکل آپ نے فریش پتے یا فریش گھاس کی کٹنگ نہیں ہے آپ نے اپنے پورٹ کے اندر آپ نے اپنے کنٹینر کے اندر ڈالنی کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ فنگس اس کے اندر اللی پیدا ہو جاتی ہے ہیومیڈیٹی نمی کی وجہ سے جب ایک دفعہ اس کا گرین کلر اڑ جائے تو پھر آپ نے اس کو اکٹھا کر لینا ہے پھر آپ نے اس کو اپنے پورٹ کے اندر شفٹ کرنا ہے اور دوسری چیز کا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جس پورٹ کے اندر اس کو اس سوکے ہوئے پتوں کو اس خات کو آپ نے ڈالنا ہے یا یہ جو ڈی کمپوزر میٹیریل ہے تو یہ ایسا نہ ہو کہ زیادہ آپ پتے ڈال دیں اور مٹی آپ کی کم ہو یعنی کہ اب تقریباً یہ ہم سیمپل یہ ہے کہ ہم تقریباً یہ دس پندرہ پرسنٹ یہ ہمارے پتوں کی جو خاد ہے یہ جو یہ مٹی کی فارم میں گئی ہوئی ہے یہ ہم پندرہ سے بیس پرسنٹ ہے اس پورٹ کے اندر باقی ایٹی پرسنٹ یہ جو آپ گملا دیکھ رہے ہیں یہی ہے ہمارا یہ مٹی اس نے جڑوں نے اپنے اندر جڑوں کے ساتھ اس کا پورا جال ایک اندر بھنا ہوا ہے تو وہ ہم اس کے اندر شفٹ کر رہے ہیں ہم نے ہلکی ہلکی سی اس کی کٹائی کر دی ہے مٹی کی تاکہ آسانی کے ساتھ جو گملا یہ پوری کی پوری اس کی جو جڑے ہیں اس کا جو پورا سسٹم ہے یہ سارا یہ اسی طرح اس گملے کے اندر چلا جائے اور یہ جڑیں اس کی بریک نہ ہوں ٹوٹے نہ یہ تو بلکل احتیاط کے ساتھ دھیان کے ساتھ کوئی اس میں روکٹ سائنس نہیں ہے ہلکی ہلکی سی مٹی جو ہے ہم وہ اوپر سے جھاڑتے جا رہے ہیں اور جو اس کی روٹس ہیں جو اس کی جڑے ہیں وہ یہ جو پودہ ہوتا ہے اس کے تنے کے ساتھ زیادہ اس کی جڑے ہوتی ہیں ڈیون پاوم کا جو پودہ ہے یہ کنگی پاوم کی طرح کا ہوتا ہے بیسیکلی یہ پاوم نہیں ہے لیکن اس کو پاوم کہہ دیا جاتا ہے تو اس کی جو جڑے ہوتی ہیں وہ زیادہ نہیں ہوتی اس کی یعنی کہ یہ جتنا اس کا قد ہوتا ہے اس حوالے سے اس کی جڑے بہت چھوٹی ہوتی ہیں یہ بہت چھوٹے سے پورٹ میں بھی یہ ہو جاتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیا دے رہے ہیں آپ اس کو جو میٹیریل ہے وہ کیا دے رہے ہیں آپ اس کو خاد وغیرہ کیا دے رہے ہیں آپ نے پورٹ کے اندر کیا چیز ڈالی ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کتنی انرجی دے رہے ہیں تو جتنی زیادہ آپ اس کو انرجی دیں گے اتنا ہی اچھے طریقے سے گروت کرے گا اگر آپ سوکی وی مٹی اس کے اندر ڈال دے اور آپ نے کوئی میٹیریل اور نہیں ڈالا ساتھ تو کیا ہوگا کہ اس کی جو روٹس ہیں اس کو طاقت نہیں ملے گی ایک بات کا آپ نے اور دھیان رکھنا ہے کہ گملے کے اندر خاص کر آپ نے خاد کا استعمال بلکل احتیاط سے کرنا ہے عموما یہ ہوتا ہے کہ لوگ جس طرح ایک ٹی سپون ہوتا ہے ہمارا اس کے اندر جتنی چینی ہوتی ہے عموما اگر اس کے اندر ایک چمچی خاد کی بھی پوری ڈال جائے تو بھی یہ پودے کو ڈیمج کر دیں گی خاد ڈالتے ہیں ہم نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے جو مارکیر سے خاد جس طرح یوریا ہو گیا جس طرح دوسری خاد دیں ہو گئی تو وہ خاد ہم نے بلکل احتیاط کے ساتھ صرف سال میں ایک یا دو دفعہ آپ نے صرف چند دانے اس کے اندر ڈالنے ہوتے ہیں وہ آپ کسی سے کنسلٹ کر کے اچھے طریقے سے کسی تجربے کار مالی سے یا جو پودوں کی کیر کرتے ہیں نرسری والے آپ ان سے کنسلٹ کر کے خاص موسم کے اندر آپ نے ڈالنی ہے یہ نہیں ہے کہ جب آپ کا دل کرے صبح دپیر شام یا آپ کہیں یہ ایک پچھلے ماں ڈالی تھی اب پھر ہم اس کے اندر خاد ڈال رہے ہیں تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے اگر آپ نے اس طرح اس کے اندر خاد ڈال دی یوریا اور دوسری فاس فورش یا ڈی اے پی وغیرہ خاد وغیرہ تو اس نے اس پورے کے پورے آپ کے جو پلانٹ کو وہ ڈیمیج کر دینا ہے اس کو ڈیڈ کر دینا دوبارہ پھر یہ آپ کا پلانٹ کبھی بھی سروائیو نہیں کر پائے گا تو آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے ہاں جو نیچرل جو ہمارا میٹیریل ہے جو ہمارا ڈی کمپوزڈ میٹیریل ہے وہ آپ جتنا مرضی ڈال دیں اس کے اندر مطلب آپ اس کے اندر گوبر بھی نہیں ڈال سکتے لیکن گوبر کی جو خاد ہے جو مکمل ڈی کمپوزڈ ہوئی ہو اگر آپ کے پاس پتوں کی آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ پودوں کی خاد ڈی کمپوزڈ ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں یا مارکیٹ سے ورمی کمپوزڈ وغیرہ مل جاتا ہے جو کہ اچھے طریقے سے ڈی کمپوزڈ ہوا ہوتا ہے آپ وہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے وہ آپ جتنی مرضی ڈال دیں وہ آپ کے پودے کو ڈیمج نہیں کریں گی کیونکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ایک قدرتی طریقے سے ایک نیچرل طریقے سے آپ کے پودے کو وہ انرجی پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ یوریا فاس فورش یا دوسری یہ جو کھا دیں ہیں ڈی اے پی وغیرہ اگر آپ یہ ڈالیں گے تو اس نے آپ کے پودے کو ڈیمج کر دینا ہے اگر یہ ڈالنی بھی ہے مجبوری ہے آپ کے بعد زیادہ گملے ہیں زیادہ آپ نے پودے لگائے ہوئے اور وہاں پہ آپ کو نیچرل یہ کوئی بھی اس طرح کا ڈی کمپوزڈ میٹیریل نہیں مل رہا یہ بہت زیادہ مشکل ہے آپ کے لیے لانا ہے تو پھر آپ نے یہ جو مارکیٹ سے آپ کھا دیں مل رہی ہیں آپ کو تو اس کے آپ نے صرف چند دانیں ڈالنی ہوتے ہیں اور وہ بھی آپ نے تجربے کار ایکسپائٹ بندوں سے مشروع کر کے آپ نے بھی ڈالنے ہیں عموماً جو نئے گارڈنر ہوتے ہیں ان کو اس چیز میں پرابلم ہوتی ہے اور جب کھا ڈالتے ہیں تو ان کا پودا ڈیمج ہو جاتا ہے اب یہ ہم ویڈیو کے واپس آگئے ہیں اصل اپنے ٹوپک کی طرف تو ہم نے پودا اس کے اندر لگا دیا ہے پودا لگانے کے بعد جو اس کے ساتھ اس کی رورس کے ساتھ جو مٹی تھی وہ ہم نے بالکل بھی اس کو علیہ دا نہیں کیا جس طرح یہ ہے اسی طریقے سے ہم اس کے اندر اٹھا کے اس کو یہاں پر ڈال رہے ہیں تو اس کے ساتھ نیچے جو ہول ہے چونکہ یہ پورٹ ہمارا بڑھا ہے تو اگر ہم اس کو اسی طرح رکھ دیں گے اور اوپر ہلکی سی اس کے اوپر مٹی ڈال دیں گے تو پھر نیچے جو جڑے ہیں وہ کھلی رہ جائیں گی کیونکہ نیچے سے اس کا جو ڈائہ ہے وہ بڑھا ہے اوپر سے اس کا ڈائہ کام ہے تو ہم آہستہ آہستہ دبا دبا کر ہم اس کے اندر مٹی ڈال رہے ہیں تھوڑا تھوڑا سا ہم پانی اس کے اندر ڈال رہے ہیں اور جو اس کی جو مین جڑ ہے وہ ہم اس کو ہلنے نہیں دے رہے ہیں ایک بات کا احتیاط ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو اس کی اصل جو جڑ ہے جو پودے کا جو تنہ ہے اس کے ساتھ جو جڑ ہے ہم اس کے ساتھ جو مٹی کا جو میٹیریل ہے ہم وہ علیہ دا نہیں ہونے دے رہے ہیں ہم صرف سائیڈوں پہ بلکل احتیاط کے ساتھ اور ہم نے اس کا تنہ جو ہے وہ سیدھا کر لیا تاکہ یہ سٹریٹ اوپر کی طرف ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے پودے کو شیفٹ کرنا ہے اگر ہم نے ایک پورٹ سے دوسرے پورٹ کے اندر کسی بھی پودے کو شیفٹ کرنا ہے اس سے ہٹ کر تو ہم نے موسم کا خاص خیال رکھنا ہے یا اگر آپ نرسری سے پودہ لے کے آتے ہیں تو وہ چھوٹے پورٹ کے اندر ہوتا ہے ہم نے ایک وقت کے بعد جب اس کی روٹس نے مکمل نیچے جگہ اپنی کور کر لی نہیں ہوتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ کنٹینر کے اندر یا گملے کے اندر اس کی روٹس میں وہ بونڈ ہو گئی ہیں یعنی کہ پھر ایک ٹائم کے بعد اس کو طاقت بھی نہیں ایک دو میٹے سے مل رہی ہوتی ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جڑے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئی ہوتی ہیں تو وہ ایک قسم کا اتنا مضبوط جال بن جاتا ہے کہ پھر آگے فردر جو ہے پودے کی وہ گروتھ رک جاتی ہے تو وہ اپنے تجربے کے لحاظ سے اپنے احتیاط کے ساتھ ہم نے اس کو پھر دوسرے نئے بڑے جو پورٹ ہے اس کے اندر ہم نے اس کو شفٹ کرنا ہوتا ہے تو بہتر تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ جو گملہ ہے آپ اس کو توڑ دیں اگر آپ کا اوپر ڈائیامیٹر جو ہے وہ اوپر والے حصے کا اگر کام ہے اور نیچے بڑا گملہ ہے کئی گملے مختلف سٹائلز کے ہوتے ہیں تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نہیں نکال سکتے اس کو تو پھر آپ نے گملے کو چاہے وہ سیمٹ کا ہے چاہے وہ مٹی کا آپ نے اس کو توڑ دینا ہے اور جو اندر آپ کا پودہ ہے مٹی سمیت جو اس کا جو نیچے تنہ ہے زمین کے اندر جو اس کی جڑے ہیں اور جو اس نے مٹی کی فانڈیشن اپنے اردگرد بنائی ہوئی ہے ہم نے اس کو ڈیمج نہیں ہونے دینا ہم نے جڑوں کو کھلنے نہیں دینا ہلنے نہیں دینا ہم نے جڑوں کو تو ہم نے آہستہ آہستہ سے جس طرح ہم نے ویڈیو کے شروع میں اس گملے کو چونکہ یہ پہلے خود ہی ٹوٹ گیا تھا تو باقی ہم نے توڑ دیا اس کو ہم نے آہستہ آہستہ ٹھوکر مار مار کے اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ ہم نے وہ سارے کے سارے گملے کو توڑ دینا ہے اور پھر اندر سے اٹھا کے اس کو ہم نے تھوڑے سے بڑے گملے کے اندر ڈال دینا اور پھر ہم اس کے ساتھ جو دوسرا مٹی ریل ہے مٹی کا وہ بھی ہم ڈال رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ کسی بھی وقت اپنے گملے کو جو شفٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے پودے کو شفٹ کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ موسم کون سا بہتر ہے کہ اس موسم میں آپ اپنے پودے جو ہیں وہ شفٹ کریں تو جب سال میں دو موسم آتے ہیں بیسیکلی جب موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے جب نہ زیادہ گرمی ہو اور جب نہ زیادہ سردی ہو تو اس وقت آپ نے مینز کے مارچ کے اندر فروری مارچ کے اندر آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور پھر جب جون جلائی کے آگے چونکہ جون جلائی میں فل گرمی ہوتی ہے تب آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے پودوں کو بالکل بھی نہ چھیڑیں جس طرح پڑے ہیں بس گزارہ کریں آپ ان کو جانے دیں اور اگست کے بعد اگست میں تقریباً آپ جو ہیں جب موسم آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اس وقت آپ اپنے پودے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ایک کنٹینر سے دوسری جگہ میں آپ اس کو کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس موسم میں پودوں کو چھیڑیں گے جو میں نے آپ کو آئیڈیل موسم بتایا سال میں دو موسم جس میں شجرکاری بھی ہوتی ہے جس میں نئے پودے لگتے ہیں تو پھر پودا آپ کا برانی منائے گا پودا آپ کا غصہ نہیں کرے گا اس کو جو باہر کا ٹمپریچر ہوگا وہی زمین کا ٹمپریچر ہوگا تو اس کی جو روٹس ہیں وہ غصہ نہیں کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ ہو جائیں گی تو وہ باہر جو انوائرمنٹ کا جو پریشر ہے جو ہیٹ اگر گرمیوں میں آپ اس کو تبدیل کر رہے ہیں تو باہر سے جو ہیٹ پڑھ رہی ہے اس کے اندر یا اگر آپ سردیوں میں فل سردی میں اگر آپ تبدیل کر رہے ہیں ایک پورٹ سے دوسرے پورٹ کے اندر تو پھر باہر جس طرح ہم تھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہم فوراں اپنا ہاتھ واپس سردیوں میں کھینچ لیتی ہیں کیونکہ پانی بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے یہی سا پودی کی جڑوں کا بھی ہوتا ہے جب ہم اس کو شفٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی جڑوں کو ہوا لگتی ہے اگر وہ ہوا بہت زیادہ گرم ہوگی تو بھی پودہ غصہ کرے گا پودہ برا منائے گا اور پودے کے ڈیڈ ہونے کے چانسیز ہیں اور اگر باہر والی ہوا بہت زیادہ تھنڈی ہوگی تو پھر بھی پودے کی جڑے ہیں وہ اس کے لیے پرابلم کریئٹ ہوگی وہ ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائیں گی پودے کی جڑے تو کئی دفعہ دوبارہ سروائب کر جاتا ہے اور کئی دفعہ نہیں کرتا لیکن اگر آپ آئیڈیل موسم کے اندر اس کو شفٹ کریں گے تو پودہ آپ کا بلکل بھی برا نہیں منائے گا اور اچھے طریقے سے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پودوں کے ساتھ پیار کیا کریں اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف اس کو پانی دے دیا یا مالی کو کہا دیا ان کو پانی دینے کا آپ خود اپنے پودوں کی کیار کریں اس سے ایک تو آپ کی فیزیکل ورزش ہوگی آپ فیزیکلی ایکٹیویٹ فٹ رہیں گے آپ دوسرا یہ ہے کہ پودوں کی جو صفائیہ وہ ہوتی رہتی ہے ہلکی ہلکی سی آپ گملوں کے اندر گوڑی کیا کریں آپ ان کو پانی دیا کریں اور جو ان کا باہر ہے جس طرح اب ہم اس کو گملے کو دھو رہے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ اس کے جو مسام ہے جب اس کے اوپر اولی یا فنگس وغیرہ لگتی ہے تو اس کے مسام بند ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو دھویں گے اس کو اچھے طریقے سے ہم اس کے اوپر ہاتھ پھیریں گے تو اس کے جو مسام ہیں مٹی کے وہ اس طرح کھل جاتے ہیں اور پھر پودے کو پتا چلتا ہے کہ اس کی جو کیر کرنے والا بند ہے وہ اس کے ساتھ ایک قسم کا پیار کر رہا ہے تو پھر پودے آپ کا آپ کا ساتھ دیتا ہے پودے آپ کے ڈیمج نہیں ہوتے پودے آپ کے ڈیڈ نہیں ہوتے ان کو ایک آسرہ ملا ہوتا ہے ان کو ایک قسم کا ان کو انسانوں کا یہ ساب ہے پودوں کا بھی تو پودے آپ کے بالکل خوش رہتے ہیں آپ کے ساتھ اٹریکٹ رہتے ہیں آپ کے ساتھ وہ منوس ہوئے رہتے ہیں تو پھر آپ کے پودے اچھے طریقے سے گرین رہتے ہیں اور جب آپ کے گرین پودے ہوں گے تو پھر آپ نے چاہے گھر کے اندر لگائے ہیں چاہے گھر کے باہر لگائے ہیں تو آپ کو ایک تو یہ اکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں اور پھر دیکھنے میں بھی آنکھوں کی بھی یہ تھنڈنگ ہے گرینڈری ساری تو پودوں کی کیر کرتے رہے ہیں آپ اور کنٹینر میں اگر آپ کے پاس جگہ زمین کے اندر نہیں ہے تو آپ اپنے کنٹینر کے اندر پودے لگاتے رہیں